اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محسن ملت علامہ سید سفدر سید نجفی آلاللہ مقامہ الشریف کی زندگی مبارک کہ تمام پہلو اور تمام جہاد کو بیان کرنا یہ تو ظاہر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جس بندے سے بھی آپ پوچھیں گے ان کے کسی شگرد سے عزیز سے تو فطری طور پر وہ بعض پہلو اور بعض جہاد کو ہی بیان کر سکیں گے لہٰذا اس مختصر سے وقت میں ہم ان کے ایک چھوٹے سے طالب علم کے عنوان سے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کانوں سے جو کچھ سنا ہے یعنی ان کا عمل اس کے بارے میں مختصر آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا میں اس وقت جامعہ المنتظر وصن پرالہہور میں داخل ہوا کہ یعنی میرا سن یا علمی تحصیلات علمی ہیں وہ اس حد تک نہیں تھی بلکہ ہمیں تو جب وہاں گئے تو یہ بھی سنتے تھے علماء ہیں عالم ہیں اور ہمارے مجتحد بھی ہوتے ہیں لیکن مجتحد کون ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں عالم کا جب نام مولوی کا نام آتا تھا تو زیادہ تر جو ہے وہ عام لوگوں کے ذہن میں جیسے زاکر ٹائف کے مولوی ان کے ذہن میں وہ آتا تھا لیکن چونکہ ہم جس علاقے میں تھے ہم نے استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یارنجفی آلاللہ مقامہ شریف کی زندگی ان کا مدرسہ طرز تعلیم مختصر یہ بھی دیکھا ہوا تھا تو بہرحال وہ عام جو مولوی اور عالم کا ایک تصور تھا اس سے مختلف ہمارے ذہن میں تو تھا لیکن بہرحال چونکہ ساتھ نہیں رہے تھے کسی عالم کے خدمت میں کسی مدرسے میں تو صحیح معنی میں معرفت نہیں وہ مجھے اپنے ساتھ جامت المنتظر لہور جو اس وقت وصن پورا میں تھا لے گئے تو وہاں سے میں نے تعلیم شروع کی ظاہرہ ابتدائی تعلیم تو جیسے آپ کو پتا ہے قبلہ محسن ملت تو بڑی کتابیں پڑھاتے تھے ہم ابھی مختصر وہ تو ہمارے دروس اس وقت جناب مولانا امان اللہ صاحب اور مولانا عبدالغفور جعفری صاحب ان کے پاس ہوتے تھے قبلہ صاحب کی بارہ ابتدام میں صرف زیارت ہوتی تھی یا کبھی کوئی بیان فرمان ان کا وہ طالب علموں کو نصیحت کرتے تھے ہم بھی سن لیتے تھے ہم نے اپنے داخل کے بعد جو سب سے پہلی فعالیت ان کی دیکھی اور ہمیں کچھ اجتحاد اور مجتحد کے بارے میں معلومات اس وقت پھر ہم نے حاصل کی وہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت آیت واللہ الوزمہ آغای محسن حکیم کی رہلت ہوئی اور جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ایک مجتحد کی رہلت کے بعد ظاہر ہے پھر تقلید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بعد والے مجتحد ان کی معرفی کے بارے میں عام طور پہ اس وقت یہ رسم تھی کہ ان کے نمائندے اگر نجف سے ہیں تو نجف سے قوم سے وہ آتے تھے تو ان کے بعد بھی ایسے ہوا سنانچہ سنانچہ قوم سے حضرت حضرات آیات اعزام جو تھی ان کے بعد نمائندے تصریف لائے انہوں نے مجتحدین کی معرفی کی باز نجف سے لیکن محسن ملت نے اس وقت جو ہے وہ اپنے مدرسے میں بھی اعلان کیا کہ ہم جو ہیں وہ آیت اللہ محسن حکیم کے بعد مقلد ہیں حضرت آیت اللہ العظماء امام خمینی کے اس وقت امام خمینی نہیں سعید روح اللہ ہے محسن خمینی اور پھر ان کی ترویج بھی جیسے میں نے کل مجلس میں ارز کیا تھا انہوں نے شروع کی مختلف جگہ پہ خطوط وغیرہ لکھنے شروع کیے اس زمانے میں ظاہر ہے یہ وسائل جو آج کل ہیں وہ تو نہیں ہوتے تھے خط لکھنا ہوتا تھا اور آج بھی ہمیں یاد ہے وہ دس پیسے کا یا پاس پیسے کا ایک کارڈ ہوتا تھا اسی کو لکھ کے وہ بھیجا جاتا تھا تو قبلہ صاحب مختلف طالب ان جو سینئر تھے زہر ان کو ہم ابھی تازے داخل ہوئے تھے انہی طلاب میں سے ایک قبلہ نقوی صاحب آل اللہ مقام ہو بھی تھے چونکہ میں ان کے کمرے میں رہتا تھا ان کی سر پرستی میں تو ہم دیکھتے تھے کہ اللہ صاحب ان کو وہ کارڈ وار دے دیتے تھے ان کا جو ایک خاص لفظ بھی ہوتا تھا جملہ جوان ان کو جلدی سے لکھ کے کل مجھے دکھانا ہے اور بھیجنا ہے بتاتے تھے کہاں کہاں لکھنا ہے تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ سب دیکھی اور اس وقت ارز کیا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا مجتحد کون ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ تقلید کریں ہم ان کی ہمیں کو کہے بڑی ہم نے معرفت کے ساتھ ان کی تقلید کیا ہے نہیں ہمیں مجتحد کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ قبلہ صاحب نے کہا لہذا ہم نے اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اسی وقت مختلف جگہ سے بھی نمائند آئے ہوئے تھے پیش نہادات ہوتی تھی کہ آپ یہ کریں تو ہم مدرس کی مدد کر دیں گے تو جو کر نہیں کرے ہیں لیکن قبلہ صاحب کا یہ تھا کہ میں نے خدا کو جواب دینا ہے میرے ذہن میں میری تحقیق جو شریعت طور پر مسئلہ ہے کہ جو اہل خبرہ ہیں ان سے معلومات کریں خود اپنی جو ہیں اہل خبرہ میں سے تھے میری تشخیص یہ ہے کہ اس وقت ان کی تقلید اس وقت آپ کو پتا انقلاب بغیرہ یہ وہ کوئی اس قسم کا کوئی نام نام نشان نہیں تھا صرف تقلید اور مرجیت تھی تو جو میں نکتب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے مالی پیش نحادات بھی ہو رہی تھی حتی کہ بعض حضرات نے کچھ وعدے کیے ہوئے تھے کہ جامل منتظر کے لئے مثلا یہ دیں گے وہ دیں گے کبلہ صاحب کے اس عمل کی وجہ سے وہ وعدے بھی وہ خراب ہو گئے کہ چونکہ آپ نے ان کی ترویج کی ہے لہذا صاف انہوں نے کا کوئی بات نہیں میں نے یہ قدم خدا کے لئے اٹھایا ہے وہ مدرسہ بھی جو بنے گا خدا کے لئے وہ خدا جانے اگر بننا ہے تو بن جائے گا نہیں تو میں پیسے کے لئے میں نے کوئی کام نہیں کرنا پھر آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے حتی توضیع المسائل کے بھی کئی مدعی ہو گئے بھی کس نے ترجمہ کیا فلان کیا توضیع کا بھی آپ خود محسن ملت نے ترجمہ کیا تھا ان کی جو ولایت فقی یعنی حکومت اسلامی ہوں سمجھیں اس کا بھی ترجمہ خود انہوں نے کیا تھا اور اس زمانے میں ترجمہ کرنا ایک کام تھا اس کو چھپوانا اس کا خرچہ کرنا اور محسن ملت کی یہ عادت نہیں تھی کہ کسی سے پیسے لے کے کوئی کام کریں توجہ کر رہے نا تو وہ اپنے ہی پیسوں سے انہوں نے یہ کام کیا تو سب سے پہلا ہمیں جو درس ملا وہ یہ ملا کے پیسوں کے لئے کام نہیں کرنا جس کو سمجھتے ہو ہم دوسروں کو بھی نہیں کہتے کہ وہ بڑے علمات ہیں ان کے نزدیک ظہرے ہو سکتا ہے ان کے نزدیک عالم ایک مرجع ہے میرے نزدیک عالم دوسرا تو ہم ان کو بھی نہیں کہہ سکتے جیسے ابھی قوم میں آپ دیکھیں نجف میں دیکھیں نجف میں مراجع عربہ ہیں قوم میں بھی ہیں تو ظہر ہر ایک کی اپنی تشخیص ہوتی آپ کسی کو لیکن جو میں نقطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تشخیص اپنی اور ہوتی ہے پیسے کی وجہ سے تشخیص نہیں بدلنی چاہیے اگر واقعہ میرا نظریہ یہ ہے فضل کرو آپ امام خمینی کے مقلد ہیں ان کی ترویج کرنا چاہتے میرا یہ ہے کہ ایت 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 نہیں جانا چاہیے اور پھر اسی طرح بات میں یہ باقی مسائل بات میں مرجیت کا بھی آگے تک لے جاؤ یہ امام خمینی کی مرجیت کے بارے میں تھا اس کے بعد انقلاب کامیاب ہو گیا توجہ فرمارے امام خمینی آگئے محسن ملت یہاں بھی آتے تھے اور پھر امام خمینی کی زندگی میں ہی جو رہبری کے لیے قائم مقام رہبری حضرت آیت اللہ منتظری کو منتخب کیا گیا حکومت کی طرف سے توجہ کرنا پھر ایک مرحلہ ادھر آتا ہے محسن ملت کا وہ پہلا مرحلہ تھا انہوں نے قدم اٹھایا ادھر دوسرا مرحلہ ادھر ہمارے جو بڑے انقلاب بھی یہ وہ فلان تو وہ آئے آپ کی خدمت میں کہ آپ نے امام خمینی کے بعد مرجیت کے لیے کس کا اعلان کرنا کن کو سمجھتے کیونکہ فعالیت ہو رہی تھی اسی وقت امام خمینی کے بعد کون مر جاؤ آپ نے فرمایا دیکھئے ایک ہے رہبری اور امام خمینی کے بعد رہبر کون ہوگا وہ جہاں کا جو بھی سلسل ہے امام خمینی کسی کو رہبر اپنا قائم مقام بنا جائے یا خبرگان کسی کو بنا دیں ہم اسی کو رہبر مانیں گے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن جہاں تک مرجعیت کا تعلق ہے تو تقلید اور مرجعیت میں ایک اپنا اصول ہے ہم اسی اصول کے مطابق چلیں گے اور وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں خبرگان ہم خود بھی بہرحال صاحب اطلاع ہیں دوسرے بھی ہیں ادھر جو ہے وہ سلسلہ ہم نہیں مانیں گے تنہا چھے پوچھا گیا اور کہا میرے نزدیک امام خمین کے بعد اگر ہوا تو میں ان کی ترویز کروں گا تنہا چھے اس پہ بڑے بدتمیزی کا طوفان بعض لوگوں نے کھڑا کر دیا لیکن انہوں نے کہا نہیں میرا ایک نظریہ ہے میں ان کو اگر قائم مقام رہبری بنایا گیا ہے یا بنایا گیا قائم مقام رہبری ان کو مانوں گا لیکن تکلید اور مرجیت میں میرا اپنا نظریہ ہے چنانچہ انہوں نے پھر وہ فرمایا ان کی توضیل مسائل کا بھی وہ تو انہوں نے خود ترجمہ کیا میں نے اسی کو سامنے رکھ مجھے اشارہ کیا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں یعنی انہوں نے مرہوم نکوی صاحب سے نکوی صاحب نے مجھے فرمایا پھر میں نے انہیں کی توضیل مسائل کو سامنے رکھ ترجمہ انہی کا تھا جو انہوں نے امام خمینی کا میں نے یہ یعنی ان کے دستور کے مطابق اور پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ملک صاحب کو یاد ہوگا وہی جو بڑے یہ انہوں نے کیا کہہ دیا رہبر کے بعد یہ وہ آیت اللہ سمجھتے بھی ہیں اس وقت بھی کہتے تھے آیت اللہ تھے وہ مرہوم صفدر حسین صاحب بھی مانتے تھے سلسلہ جو آ رہا ہے میرے نزدیک یہ ہیں وہی جو اس وقت بدتمیزی کا انہوں نے یہ کیا تھا وہ جا کے اس وقت آیت اللہ منتظری کے خلاف انہوں نے پتہ نہیں جب ان کو ہٹایا گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا لیکن اس طرف سے جب انہوں نے تصمیم یہ ترجمہ کیا جائے مرہوم محسن ملت نے تحقیق کے بعد یہ فرمایا کہ میرے نزدیک آیت اللہ منتظری کی جو ولایت فقیب ہے وہ سب سے بہتر ہے ان کی ایک جلد کا ترجمہ ان کے عروج کے زمانے میں کیا وہ جب وہ دوسرے یہ پھر جب ان کو ہٹا دیا گیا اور یہ جو انقلابی تھے ان کو گالیاں دیتے تھے فلان کوئی جاتا بھی نہیں تھا جرت بھی نہیں کرتا تھا یہ جب آتے تھے ان کو ملنے کے لئے بھی جاتے تھے اور فرمایا کہ میں نے ایک جلد کا ترجمہ بھی کیا ہے اب دوسری کا بھی میں نے علمی اعتبار سے یہ قدم اٹھایا تھا پہلا قدم بھی رہے نہیں کر رہے تو نازے بعد میں ترجمہ بھی کیا اور جب بھی آتے تھے ان کو ملنے کے لئے بھی لوگ ڈرتے تھے ان کے گھر جانے میں لیکن وہ ملنے کے لئے بھی یہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا درس کے جو کچھ ان کی تشخیص ہے اس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا ہے کون نراز ہوگا کون راضی ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کو انہیں نہیں دیکھ یہ سلسلہ اس طرف کا اس کے بعد جب ہم گئے تو بسن پورا میں زیادہ سے زیادہ تیس پہ تیس طالب علم کی مشکل سے وہ جگہ ہوتی اور اس وقت کے حالات یہی تھے کہ بڑی مشکل سے انہیں کو بھی ادارہ کرنا یعنی ان کا کھانا پینا وہ بھی کوئی گوشت بوشت نہیں ہوتا تھا ہر روز دوپہر کو ڈال اور دو روٹیاں شام کو بھی کبھی کوئی سبزی وفزی مل گئی تو مشکل سے وہ ہوتا تھا یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے ترقی ہوئی وہ مدرسہ اس مدرسے کا مدیر جو تیس پہنٹیس بیس طالب علم وہ بھی مشکل سے وہ لیکن اسی وقت ادھر یہ مشکل تھی اسی وقت جب ان سے باتیں کرتے تھے میں نے ہر پچاس کلومیٹر پہ اس وقت میل ہوتا ہر پچاس میل پہ مدرسہ بنانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ تو چل نہیں رہا یہ بیس پچیس ہے دار کھا کھا کہ ہمارے حالت یہ ہو گئی ہے تو یہ ہر پچاس میل پہ جو مدرسہ بنے گا اس کی کیا حالت تو چکہ رہے نہیں کر رہے اور جو بھی آتا تھا لیکن جناب پھر ہم نے دیکھا کہ کیا تبدیلی آئی کیا کیسے ذہن بنے کیسے ان کو اللہ نے معامل دیئے وہی مدرسہ جو نہیں چل رہا تھا وہ ادھر مارڈل ٹاؤن جیسے ایک پوش علاقہ اس میں منتقل ہو جاتا ہے وستن پورے والا کوئی علاقہ یہ نہیں سر نوازش صاحب ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہوگا یہ ان کے یہ تھے کافی سارے مخالف تھے کیونکہ اس وقت وہ آبادی تازہ بن رہی تھی مارڈل ٹاؤن مالی یہ شہر ہے جو بھی ہے علاقہ یہ نہیں ہے لیکن شہر تو ہے اب وہاں لے جا رہے لیکن دو بندے جناب صوفی محمد انور صاحب خودہ وندی علم ان کی بھی مغفرت فرمائے وہ بھی بڑے مخلص معاونین میں سے تھے مرہوم کے اور اللہ نے ان کو بھی قبر کی جگہ جامعہ میں دیا ہے جامعہ کے گیٹ میں کے ساتھ ادھر ایک وہ تھے اور بھی تھے موافق لیکن جو باعث بنے اور جنہوں نے زیادہ مولانا صاحب کا اس میں تعاون کیا یہاں مدرسے کی منتقلی میں یہ دعا فراد تھے تو کہنے کا معنی ہے کہ دنوں میں ہم نے دیکھا دنوں دنوں میں مدرسہ بھی ادھر آ گیا مدرسے کی تعمیر بھی ہو گئی اور وہ جو ان کا خواب تھا وہ بھی شروع ہو گیا کہ مدرسے بھی بننے شروع ہو گئے توجہ فرمار نے فرمار ہے اور پھر یہ کتابیں آپ دیکھیں یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں تفسیر وغیرہ کا بھی انہوں نے جو کیا کہتے ہیں انتخاب کیا تو خود تشریف لائے مختلف افراد سے ملے مشورہ کیا اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ تفسیر نمونہ ہمارے ماحول کے مطابق ضرورت ہے بعض نے کہا تفسیر علمی علمی آپ کا مقام یہ نہیں ہے کہ آپ یہ فرسی یہ کریں آپ کا مقام یہ ہے کہ یہ مشورہ اور جو مشورہ دینے والے تھے وہ مخلص دوست تھے وہ اپنا ان کا اپنا یہ تھا یہ نہیں تھے خدا نہ خاص تھا کیونکہ کبلہ صاحب کے مخلص تھے ان کا مقام اور عظمت وہ سمجھتے تھے تو آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ ایک ہاں وہ علمی تفسیر ہے فلسفی تفسیر ہے آپ اس کا ضرورت بھی ایسے ہے کہ آپ جیسا بندہ اس کا جو سمجھے مطالب نمونہ کا درجہ جو ہے وہ علمی اعتبار سے علمی زان سے اوپر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے عوام کے لیے بھی علماء بھی استفادہ کریں زیادہ تر یہ ہے کہ عوام کے لیے وہ عوام کے استفادہ کے لیے اس طرح نہیں ہے میں جتنا بھی اس کو آسان کر کے بیان کروں وہ لہذا میرے نزدیک یہ ہے چنانچہ انہوں نے تفسیر نمونہ کا انتخاب کیا اور اس میں بھی ہمیں جو کم از کم یعنی چکہ ہم اس میں تھے درس دیا کہ دیکھو یہ پیسے کے لیے کچھ کام ادھر بھی پیسے والا مسئلہ آگیا پیش نحاد بھی ہوئی اور جگہ بھی انٹرویو ہوا ادھر بتا چکا ہوں چونکہ میں اس میں موجود تھا کتاب لینے کے لیے میں مکارم کی خدمت میں انہوں نے مجھے بھیجا کہ تصحیح شدہ نسخہ وہ لے کے آئیں جب میں گیا آئے تو اللہ نے کوئی بات نہیں کی انہوں نے تو دے دیا باہر آیا تو جیسے رسم ہے باتیں تو دفتر والے کرتے ہیں دفتر والا مجھے ایک پرہ لے گیا کہا کہ ہم عربی کا ترجمہ کروا رہے ہیں کمرہ بیدر دیا ہوا ہے کاغاز کلام اور سب کچھ ہم دیتے ہیں کیولہ صاحب بھی اگر چاہیں تو اس نے یہ عنوان کہا کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں مشکل ہوتا یہ کرنا یہ سب کچھ ہم یہ کریں گے یعنی اشارہ یہ تھا کہ مجھے تو پتا تھا وہ فی صفحہ کے اعتبار سے عربی ترجمہ ہو رہا ہے میں تو سارا واقف تھا یہاں سے میں نے کروں گا تو میں نے آ کے کبلہ صاحب کو یہ سارا کچھ بتایا انہوں نے فرمایا انہیں کہیں کہ ہم نے پیسے کے لیے کرنا ہوتا تو پیسے اور جگہ بھی زیادہ مل رہے تھے ہم نے یہ کام پیسے کے لیے نہیں کیا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری عوام کے لیے معاشرے پیسے لینے کے لیے لہذا میں ترجمہ بھی خود کروں گا کاغذ تک بھی نہیں لوں گا کچھ بھی نہیں لوں گا چھپواؤں گا بھی خود اور فرمایا کہ نہ فقط یہ ہی میں چھپاؤں گا بلکہ اس وقت ابھی وہ نہیں بنا تھا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک مؤسسسہ بنا ایک ادارہ بنا جس میں قرآن پر کام کیا جائے صرف یہ تفسیر نہیں تو نہیں کل میں چلا جاؤں تو ایک میں ادارہ بنا گا پھر انہوں نے وہ ادارہ میں سبا قرآن بنایا کہ ماشاءاللہ ابھی بھی اس کے اوپر کیا ہے کام ہو رہا ہے اور یہ محسن ملت کی ہی یادگار ہے تو کہنے کا مانا یہ ہے کہ وہ درس بھی انہوں نے ترویز مرجیت میں آج بھی پیسے کو انہوں نے خدا کے لئے تو جو کرن کرے پھر ادھر جو انہوں نے کام شروع کیا وہ بھی پیسے کو پیسہ مل رہا تھا پیسہ بھی مل ان کا درس تھا تو کہنے کا مانا یہ چیزیں جب ہم نے ادھر دیکھیں تو ادھر پھر پتہ جرا کہ یہ کیسے دنوں دنوں میں جو ہے وہ جہاں ایک مدرسہ بھی نہیں چل رہا تھا وہ مدرسے بھی بن گئے تفسیریں بھی لکھی گئیں توجہ کہ غیر ملکی دوروں پہ بھی جانا شروع ہو گیا وہاں بھی مدارس کی تحسیس انہوں نے کر لی تو یہ سوائے امداد الہی امداد غیبی جس کو کہتے ہیں ظاہری طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ادھر وہ سفر اس سے اتنا جلدی یہ ترقی یہ سوائے امداد غیبی کے نہیں ہے اور یہ امداد غیبی جو ان کو حاصل ہوئی ہے وہ فقط و فقط ان کے خلوس کی وجہ سے کہ ان کا کوئی کام جو ہے وہ قربتاً اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا تھا رضا الہی کے علاوہ نہیں ہوتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی یا جو بھی کل اس کو سننے والے ہوں سب کے لئے درس ہے کہ اگر ترقی چاہتے ہو تو اللہ کی ذات کے لئے کام کرو جب اللہ کی ذات کے لئے کام کریں گے تو وہ کام باقی رہے گا اللہ باقی ہے اس کی قدرت باقی ہے اس کی رعفت ورحمت باقی ہے آپ کا نام بھی باقی رہے گا آپ کا کام بھی باقی رہے گا اور اللہ تبارک وزہلا توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے گا جو قبلہ صاحب نے مختلف ممالک میں مدارس بنائے ہیں جو قبلہ صاحب نے جو عملی طور پہ ان کی زندگی میں مدارس جاری ہوئے تھے ایک مدرسہ تو لندن میں جس میں اس مدرسے میں بھی سیٹ نواز مرہوم ان کے معاونے خاص تھے وہاں گئے وہاں مدرسہ بنایا اور اس کے لئے پھر انہوں نے اس وقت مدرس تھے مولانا حسن رضا غدیری صاحب لاہور میں پڑھاتے تھے ان کو وہاں کے لئے بھیجا کہ تو جا کے اس کو چلا دوسرا مدرسہ جو ان کی زندگی میں یعنی شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنا طالب علم بھی بھیجا تھا امریکہ میں وہاں گئے وہاں مدرسہ بنایا اور اس کے لئے انہوں نے وہ بھی ان کا اپنا طالب علم تھا فائزی امیر مختار فائزی صاحب وہاں جامعہ میں پڑھتے تھے پھر یہاں قوم ان کو وہاں بھیجا اب آگے انہوں نے پھر اس کو کیا تبدیلیاں کی وہ ایک الگ داستان ہے وہ بات کی بات بارال شروع محسن ملت نے کیا اور ان کو بھیجا بھی محسن ملت نے اور اس لندن والے مدرسے کے لئے بھی ان کو بھی بھیجا تھا جو شہید ہو گئے ہیں اپنا گلگت میں زیاد دین صاحب وہ بھی ان کے شاہید میں سے تھے قوم میں بھی آئے ان کو بھیجا وہ اپنے تقدس کی وجہ سے کہ وہاں کب ماحول اور وہاں میں نہیں رہ سکتا وہ تو واپس آگئے بھارا اب وہ مدرسہ الحمدللہ ایک حد تک اس کو مدرسہ تو نہیں کہا جا سکتا بہرحال کسی حد تک چل رہا ان کی تعداد اب سارے نام تو مجھے یاد نہیں ہے تیس پینتیز ان کے بنی ہو ہے کتاب چھپی ہے مدارس کی محسن ملت کے مدارس کے اس میں نام ہے تو وہ بھی انہوں نے تقریبا یوں سمجھیں کہ پنجاب میں اگرچہ اکثریت ہے مدارس کی لیکن پنجاب صوبہ سند کشمیر کی ہے کتابیں تو تفاصیر تو بہت زیادہ انہوں نے تفسیر نمونہ کے علاوہ تفسیر موضوعی جو ہے وہ اس کا بھی ترجمہ کیا ہے اور پھر خود بھی انہوں نے کتابیں بہت ساری تحریر فرمائی ہے شروع شروع میں تو انہوں نے کتابیں جو یہ کی تھی چونکہ وہاں کے محول کے لیے بھی یہ جو تقریری محول تھا مبلغین کے لیے بھی یہ ہو تو منتحل عمال شیخ اپنا محطیس کمی رحمت اللہ علیہ ان کی نفس المحموم یہ پھر خود بھی ایک عرفان المجالس کے عنوان سے کبلہ صاحب نے یہ کیا یعنی یہ ابتدائی یہ کام تھا کہ ان لوگوں اس زمانے میں نہیں تھا انہوں نے ایسی کتابیں بھی مہیا فرمائی عقائد پر بھی انہوں نے خود بھی کتاب لکھی اور وہ تو پھر ان کے ایک بڑی فہرست ہے وہ جو اب میں سارا ان کا بھی بیان نہیں کر سکتا اس کے بارے میں ہمیں یہ سنی سنی بات ہیں کیونکہ ہم یقینا اس لیے کہ جب اس زمانے میں تھے تو یہ مراجع بزرگ یعنی امام خمینی کے ساتھ ان کی شناخت وہی ہوئی یہ وہی تھے آیت اللہ حکیم کے بعد جو مرجع بنے ہیں تو ان کے زمانے میں موجود تھے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ مرجع کے زمانے میں کچھ مدرس اندر سے خارج والے ہوتے ہیں تو انہوں نے شناخت جو پیدا کی امام خمینی کے بارے میں باقی تو اسی زمانے میں جب وہاں موجود تھے تو ان کو اس میں پیسے 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 لے آئے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ کہاں سے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ آپ ہمیں اجازت دیں پیسے یہیں سے پیسے ہم وہیں سے نہیں لے کہیں سے لے کہ نہیں آتے پیسے یہیں سے ہو جائیں گی تو صحیح صاحب کہہ رہا تھے اس کی سمجھ میں کہ کہاں سے ہم مسجد بنا رہے ہیں فلان ہمیں تو کوئی ایک تقا بھی نہیں تو جب وہ اجازت مل گی تو قبلہ صاحب نے ہمیں کہاں اب ایک اشتہار بناو اور ایک رکھو جلسہ کہ فلان دن جلسہ ہوگا اس عالم کو ان کو بلا اور مومنین کو بھی جلسہ رکھا گیا مومنین کو بلایا علماء آئے تقریر تقریریں کی انہوں نے کچھ پنجاب سے بلائے کچھ سن سے اور آخر میں انہوں نے میں یہ مدرسہ بنا رہا ہوں لہذا اور یہیں سے کراچی سے بننا ہے تعاون بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کے تعاون سے یہ بننا ہے قبلہ صاحب کا اعلان کرنا تھا اس کے بعد پھر ادھر سے پیسے آ رہے ہیں ادھر سے آ ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے لوگوں سے مسجد بھی یہ کیسے ایک دفعہ اعلان کیا اور پھر تو جگارہ نہیں کر رہے اور اس میں پھر جب بعد میں ہم آیا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا جب بعد میں ہم آیا تو پتہ چلا کہ جی ایک صاحب نے کہا یہ یہ پورا بلاگ میں نے ایک چیک دیا ہو یہ تو اس کو تو حیرانی ہوئی کہ ایک بندہ ایک پورے بلاگ کا مسئلہ خرچہ مسئلہ دے کے جا رہا ہے دوسرا آیا اس نے کہا یہ میری طرف سے تو ان کا تو یہ تھا کہ وہ شروع کر دیتے تھے پھر کہاں سے پیسے آئیں گے یہ وہ جانتے بھی نہیں کچھ جانتے بھی نہیں تھے کچھ ایک بندہ جو بعد میں ہمارا منینجر ترسٹی بنا وہ مرہوم ہو گیا جس لئے میں اس کا نام بھی لے رہا ہوں اشرف حسین رحیم جس نے ایک چیک اس وقت پوری بلڈنگ کا دے دیا اور پھر مجھے بتایا کہ آپ دیکھیں کچھ رسیدیں ہوں گی جب ہمارا حضر کچھ ہوا بلڈنگ کے بارے میں کوئی اختلاف یہ کچھ رسیدیں ہوں گی جس میں لکھا ہوا ہے بندہ خدا نام نہیں ہے وہ میری رسیدیں وہ مولانا صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا صرف اس نے سنا ہوا تھا کہ کوئی ایک بندہ ہے جو یہ مدرسے بنا رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے امام خمینی کا نمائندہ ہے یہ کراچی میں خوجہ تھا وہ ادھر تھے تو پھر اس نے اپنا نمائندہ اس کا بھیجا جاؤ ان سے ملو دیکھو کیا تو جب وہ مل کے آیا تو پھر کیا اس نے آکے بتایا کی اللہ صاحب کی زندگی کیا اس نے کوئی تحقیق کروانی تھی تحقیق کی کر کے آیا تو اس کے بعد اس نے فوری کہا نہیں ہے کہ یہ پہلے سے یعنی گویا کہ جس علاقے میں جاتے تھے وہ خدا وان تبارک وطالہ اسواب بھی مہیا کر دیتا تھا معامینین بھی مہیا ہو جاتے تھے اور یہ نہیں ہے کہ سار حفظ کرو سید نواز صاحب نے نہیں وہ مقام ہی لوگ انہیں سید صاحب کا یہ تھا کہ ابتدائی معامین ہوتے تھے کام شروع کرنا ہے شروع تو ہو جائے نا پھر آگے جو ہے وہ کام وہ خدا کے اوپر چھوڑ دیتے سید صاحب کا تو وہی لاہور سے ہی چونکہ وہاں جب تھے تو ازہر خوجوں کا ہوتا ہے نا اصل شروع میں تھے حاج محمد طفیل صاحب جو تھے یہ مدرسہ جب شروع ہوا جامت المنتظر تو یعنی یوں سمجھیں کہ تجار میں سے اس کے بانی وہی تھے وہ گئے آیت اللہ لزمہ حکیم کی خدمت میں اپنا وجوہات وغیرہ لے کے تو انہوں نے پوچھا کہ مدرسہ وغیرہ ادھر ہے انہوں نے کہا یہ پیسے لے جاؤ ادھر مدرسہ بنا کہا یہ ہمارے پاس اگر مول بھی نہیں ہے انہوں نے پھر مرہوم مولانا کہ اختر اباس آل اللہ مقام کہ یہ ہے ان سے بات کر ان کو لے جاؤ تو شروع میں پھر وہ ان کو لے گیا مدرسہ کی جو جامل منتظر کی ابتدائی تحسیس ہوئی یعنی یوں سمجھیں کہ بانی تجار میں سے وہ تھے علماء میں سے مرہوم اختر اللہ مہ اختر اباس نجفی آل اللہ مقام تو یہ ان کو لے آئے پھر اس کے بعد جب مرہوم اختر اباس صاحب دوبارہ واپس چلے گئے تو یہ ان کے شاگرد میں سے تھے ان کو مسئول بنا کے گئے باقی کام پھر انہوں نے آگے سوال ہے کہ سارا اخلاص تھا تو صاحب نے اپنے اسادیز میں سے کسی کو نمونہ بنایا ہے یا محطنی نے اخلاص سے یہ دیا ہے یہ سوال اس نمونہ تو انہوں نے معصومین کو نمونہ جو ہے وہ جو ہے وہ دہر ہے آپ کے لئے ہر ایک کے لئے نمونہ کامل جو ہے وہ معصوم بن سکتا ہے غیر معصوم جتنا بھی ہو تو جو کرنا وہ نہیں لیکن ظہر ہے کہ وہ معصوم کو نمونہ بنانے کے لئے تو کسی نے کو تعلیم دی ہوگی کیا کیا ہوگا کس نے ان کو تو ظہر ان کے جو استاد تھے وہ نمونہ مجسمہ اخلاص تھے وہ تو نجف کے تھے نا شروع میں جہاں جنہوں نے ان کی تربیت کی استاد علیہ حضرت آیت اللہ سید محمد یار نجف یال اللہ مقام ہو ابتدائی جو تربیت تھی جنہوں نے نجف بھیجا اور نجف تک تعلیم دیت وہ تو وہ تھے تو ان کا بھی انہوں نے اخلاص دیکھا ہوا تھا کہ کہاں دیہاتوں میں بغیر امکانات کے بغیر اس کے وہ پڑھا رہے ہیں اور طالب ان بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے مرہوم علامہ اختر عباس صاحب یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں جتنے آپ پتہ ہے نا پنجاب کے جتنے بڑے علماء جو ہیں وہ شاگرد تو ہیں کن کے استاد علماء یارشا صاحب کے اور قبلہ یارشا صاحب جو ہیں وہ ان کے استاد اللہ محمد باکر نجفی آل اللہ مقام ہو یہ سارے آپ دیکھتے ہیں تو یہ اخلاص تو استاد ان سے لیکن نمون اصلی تو زہر معصومین ان کے استاد نے ان سے لیا ان کو لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی قسمت یہ تھی کہ ان کو ایسے ملے مخلص ان کو علامہ باکر نجفی مل گئے ان کو علامہ محمد یارشا صاحب مل گئے پھر آگے والوں کو محسن ملت یعنی پہلے کوئی تعرف کو قبر صاحب ساتھ نہیں یعنی میں نہیں جاتا ایک مضبع اسلام آباد وغیرے ان کا در سے اخلاق سنا کا قبل لکھ تو قبل صاحب کی ذنی ہے اس وقت جو میں دیکھتا ہوں وہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان پنجاب پاکستان کے اندر علماء گذرے ہیں اخلاق تو اثر بھی تھا لیکن اتنا کام کی ستے نہیں ہو پایا یہ پھر اس کا مدلگی ہے کہ محسن ملت اخلاق میں سب سے آگے تھے میں اتفاقا یہ جو جمرات کی مجلس تھی میری اس میں موضوع میں نے اسی کو قرار دیا کہ کیا وجہ ہے وہ علماء جو نہیں پڑھ سکے نا کام گئے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پر ان کی تو بات نہیں ہے جو پڑھ کے گئے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ اللہ مجلس دیکھ لیں شیخ توسی دیکھ لیں اللہ شیخ توسی کو ہی محسن بناتا ہے آیا اس زمانے میں کوئر ان سے پڑھ لکھا نہیں تھا اللہ مجلس اتنی کتابیں لگ گئے شیخ مفید نے یہ کام کیے پھر ہم آتے ہیں اپنے پاکستان میں اللہ محمد باقر نجفی مثلا انہوں نے کام کیا لیکن یہ ہے کہ تمام شعبوں میں شاگرد پیدا کی مدارس نہیں بنا سکے شاگرد بلو چند شاگرد پیدا کی پھر ان کے بعد آئے انہوں نے بھی یہ ہے کہ کوئی مدارس وہ زیادہ نہیں بنا سکے لیکن شاگردوں کی تربیت انہوں نے کی پھر ان کے جو شاگرد آئے ہیں ان میں مثلا ایک محسن ملات ہیں کہ جنہوں نے مدارس کی بھی تحصیص کی ہے باقی کام بھی تو یہ جو مختلف درجات ہو گئے نا تو کیا وجہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایک درجہ تک رہ جاتا ہے دوسرا اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے تیسرا اس سے بھی کہیں آگے چلا جاتا ہے تو اس کا خود استاد علماء نے ان کے پتہ نہیں سیوم کی مجلس میں تھا یا کیا علماء استاد علماء محمد یار نجفی انہوں نے خود فرمایا کہ وہ اپنی پنجابی میں کہ بی بی ہمارا ہے تو شگر ہم نے اس کی تربیت کی ہے لیکن اللہ نے جو اس کو توفیق دی ہے جن کام وں کی جو کام اللہ نے اس سے دیئے ہم وہ کام نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر میں نے رات یہ موضوع میں رکھا کہ میں نے جو حدیث میں دیکھا مجھے ایک حدیث میں نے ادھر سے دیکھی ہے مزان الحکمت میں بھی ہے منتخب مزان میں بھی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ مللہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے پھیلائے تو اللہ اس کو عظیم بنا دیتا ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مرہوم نے ان کے سارے کام تعلیم تعلم نشر اشاء ترجمہ سب کچھ یہ حدیث کہہ رہی ہے تو پھر اللہ نے ان کو عظمت بھی دے دی توفیقات میں بھی ازا فکر دیکھ دیکھئے 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 میں نے دیکھ رہا ہے ہم چونکہ موضوع تھا محسن ملت کا ورنہ وی وی عرض کے نا ورنہ تو یہ ہے کہ جو کام محسن ملت نے مثلا پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کی ہیں اللہ تبارک وطاللہ نے ہر علاقے میں بہرحال ان کے رفقہ میں سے ایسے پیدا کی ہیں جیسے ہمارے سند میں توجی کر رہے نا مولانا غلام مہدی صاحب تھے یہ قبلہ استاد العلماء کے ہم اثر لوگوں میں سے تھے نجف میں پڑھتے رہے مقدس آدمی تھے پھر ان کے بعد مولانا عباس علیہ نجفی صاحب آئے تو انہوں نے بھی وہی کام جو مرہوم نے وہاں شروع کیا کہ مدارس کی تاثیر انہوں نے بھی سند میں جو ہے وہی کام شروع کر دیا عباس علیہ نجفی صاحب نے پھر آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں جس طرح محسن ملت یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں ان کے مریدوں میں سے ہیں جناب شیخ محسن علی نجفی صاحب ان کا بھی پہلے ایک مدرسہ تھا اہل البیت جیسے قبلہ صاحب مشکل سے ایک مدرسہ چلاتے تھے وہ بھی مشکل سے ان کا ایک مدرسہ چلنا تھا لیکن اللہ نے ان کو بھی توفیق دی انہوں نے بھی ایک مدارس کا جال بچھایا اپنی حد تک جہاں جہاں انہوں نے بنانا تھا شاگرد اسی طرح آپ دیکھتے ہیں باقی پنجاب میں انہوں نے اپنی حد تک شاگرد پیدا کیے جس حد تک مدارس بنائے تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ موضوع ایک تھا آپ نے یہ ہم نہیں کیا اب آپ کہہ رہے ہیں ان کے بعد محسن ملت کے مدارس کو کون آگے چلا رہا ہے تو ظہر ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ آیت اللہ اللہ محافظ ریاض نجوی آل اللہ مقام کو علمی طور پہ اور یہ کہا کہ بابا میں بہر جانا ہوتا ہے یہ کام کرنا ہے آپ نے اس کو سنبھال نہ یہ دے دیا اور پھر اس کے بعد ادھر جب آئے کم میں تو یہ یہ نہیں ہے کہ یہ مرنے کے بعد یا اس کے بعد کم میں ہی اب ان کی کیا نظر تھی کیا انہوں نے مرہوم نقوی صاحب میں دیکھا تو یہی سے ہی ان کے سپرد کر دیا کہ بابا یہ کم میں آپ رہتے ہو میں یہ چاہتا ہوں ادھر بھی یہ ہو آپ ادھر سے شروع کر دیں تو یہ مدرسہ جو کم مالا ہے یہ کبولہ صاحب نے شروع سے ہی ان کو پیسے دیے کہ آپ نے یہاں زمین وغیرہ تلاش کریں اور اس کو بنائے جائیں تو ہمیں یاد ہے کہ اس کے انار بھی ہم کھاتے رہے ہیں یہاں جہاں جامت اور مصطفیٰ ہے یہاں انار ہوتے تھے اناروں کا باغ ہوتا تھا یہاں انہوں نے کبلہ صاحب کے پیسوں سے زمین لی اور یہ تھا بھی وہاں اس کو بنانا ہے پھر چونکہ یہ اس کے قریب تھا آبادی جگہ مل گئی تو اس کو پھر نکوی صاحب نے وہ بیج کے یہاں اپنی طرف سے بھی وہ بھی کچھ پیسے تھے تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کچھ لوگوں کو اس طرف لگا کے گئے نا عرص کیا اس کے بانی مؤسس وہ پیسے انہوں نے دیئے تھے لیکن وہ پیسے اتنا نہیں تھے کہ یہ ساری بلڈنگ بن سکے باقی اس کو آگے لے جانے کے لیے پھر نکوی صاحب نے یہ کیا لیکن یہ تھا کہ قبلہ صاحب کی بھی یہ سفارج تھی کہ کسی سے یہاں پیسے نہیں لینے یعنی یہ ان کی یہ تھی کہ آپ جہاں سے یہ کر سکتے ہو پھر وہ کہتے تھے وہ سب کو دیکھو میں نے یہ کیا ہے اور یہ میرے منصوبے ہیں جو تعاون کرو اسلام اسلامباد میں جو نکوی صاحب نے زمین لیا ہے وہاں سب کچھ کیا ہے اصل یہ منصوبہ محسن ملت کا تھا توجہ فرمائے فرمائے اور یہ کئی دفعہ کہ چکے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں اتنی بڑی زمین لی جائے جس میں ایک شہر آباد کیا جائے شیعوں کی آبادی بھی ہو نہیں اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ پریمری سکول سے لے کے دانش کا لڑکیوں کی لڑکے لڑکے لڑکیاں اسی طرح حوزہ طلبہ کا طلبہ یعنی حوزہ بھی ہو دانش گا بھی ہو اور اپنا ایک پورا محول یہ ان کا اب تھا لیکن وہ اس کو خدا نے جل دیا خدا کی اپنی مسئلہ تو بلا لیا تو قبلہ نکوی صاحب نے پھر اس کو یہ آپ کہہ رہے تھے کون تو یہ پھر اللہ نے ایسے بندے پیدا کر دیئے کہ ان کا یہ کام ہو چلا جہا جہا یہ سارا ایک ہی ہے بس آ میں کہتا صلی اللہ دی صلی اللہ میں چیزہ چیزہ باتیں کہتا ہوں اس جور میں اس کو خانوادے کے لوگ سے جیسے آپ سے باتی لوگ سے باتی صلی اللہ کی تیسے جبانتی اس زمانے میں ایک تو طلاب کی کوئی یہ شرائط جو آج کل ہیں مٹرک پڑھا ہوا ہو فلان ہو یہ شرائط ہوں اتنی سن ہو موسیل ملت کے مدرسے میں تو ہم نے نہیں دیکھ وہاں تو ہم نے دیکھ ہے کوئی فوج کو چھوڑ کے آیا ہے سید قازم شاہ صاحب تھے آئے ان کو بھی داخلہ دے دیا وہ پڑھ بھی گئے مقرر بھی بن گئے اب باقی تعلیم وہ خود ان کی انہوں نے خود ایک کلاس ہی نہیں پڑی تھی تو اب وہ شرط کہ جی وہ بھی نہیں ہوتا تھا دار الحدہ دار الحدہ علی پر میں نہیں تھا دار الحدہ جو شروع ہوا ہے وہ دیہاد کیا نام دیہاد کا ہے بکھنشاہ پہلے تو جلال پر میں جلال پر میں تو شروع ہوا وہاں بھی مسجد اور مسجد کے ساتھ ایک دو کمرے تھے اور اس کی وہ روٹی وغیرہ وہ جو رئیس تھے وہ دیتے تھے لیکن پھر کبلہ صاحب نے جب اپنا مدرسہ بنایا تو دیہاد میں یعنی ایسی جگہ یوں سمجھو کہ چاروں اطراف میں کوئی اور مکان بھی نہیں تھا کتنے اکڑ میں نہیں ہوگا ابھی 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 نہیں صرف ان کا گھر تھا ایک دو کمرے ایک مسجد تھی اور درختوں کے نیچے کلاس روم جو ہوتے تھے وہ درخت تھے وہ جا کے بیٹھ پڑھاتے تھے تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب اس وقت جو شاگرد آتے تھے تو وہ یہ ظہر علاقے میں علمات ہوتے تھے بھی کہاں جانا ہے سن سنا کے کہاں پڑھائی ہو رہی یہ لاہور تو بڑا شہر ہے وہاں تو ویسے آ جاتے تھے لیکن جہاں بھی وہ آتے تھے پھر پڑھانے والے کون ہیں محرے دیکھتے تھے بھی محسن ملت ہیں محسن ملت ہیں اس کے بعد حافظ صاحب وہاں وہاں تو دیکھتے تھے محول شروع میں تو مدد کبلہ صاحب کی ہوتی تھی جس کو ظاہر ہے جب بھیجتے تھے دیکھ وہاں پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ علی پر میں مدر سپنا ہے تو علی پر والے کو بھیج دیکھ تھے کہ یہ جو جگہ ہے اس کے لئے کون سا بندہ مناسب ہے وہ دوربین اور ان کی نظر ہوتی تھی ہر بندے کو نہیں وہ دیکھتے تھے یہ علاقے میں کہاں فض کرو جی فلا بلوچستان میں سردار ہے اس کا مدرسہ ہے وہاں بھیجنا ہے تو وہاں کے لئے جو بندہ پھر وہ دیکھتے تھے بھی سردار کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا کون جا سکتا ہے تو وہ پھر اپنی اس کے مطابق بصیرت جو تھی اس کے مطابق پھر بندہ بھیجتے تھے بعض جگہ ایسے ہوتی تھے کہ ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں تامین ہو جاتی تھی بعض جگہ یہ ہے کہ نہیں ان کو کچھ عرصہ خرچہ دینا پڑتا تھا اللہ صاحب آپ نے اچھا سوال کیا کہ یہاں بھی انہوں نے جس کو کہتے نا عیسار ورنہ آج کسی کے مجلس لگتی ہو دعوت ہوتی ہو پیسے ملتے ہوں اور وہ چھوڑ دے یہ بڑا مشکل ہے یہ کر سکتا ہے بھی ٹھیک ہے جی میں درس کے ٹیم پہ نہیں آؤں گا مجلس پڑھ لے لیکن یہ کہ بیلکل مجلس نہیں پڑھوں گا آؤں گا نہیں قبلہ صاحب بہترین مقرر اور وہ کبھی کبھی بتا بھی دیتے تھے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے تو ایسی مجلس ایسا مسائب کے اس سب سے کامیان لیکن انہوں نے اس کو پیشہ نہیں بنایا محسن ملت نے مجالس پڑھتے تھے تبلیغی اور ان کی رویش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنا جہاں بھی جاتے تھے وہی تحوید سے شروع کرنا ہے تحوید کے اوپر درس دینے ہیں پھر ظہر فضائل مسائب تو ان کا اپنا نظریات میں کوئی بھی سخت ہم تو کسی کو بھی سخت یا نرم نہیں کہیں گے انداز بیان اصل ہوتا ہے اقاعد تو اقاعد ہی ہے نا صرف یہ ہے کہ بعض لوگوں کا انداز بیان تھوڑا سخت ہو جاتا ہے قبلہ صاحب جو ہے بوزرہ اپنے انداز میں اس کو بیان فرماتے تھے وہی اقاعد حق کا وہی سب کچھ وہی بیان کرتے تھے لیکن ایسے انداز میں کہ عقیدہ بھی پہنچ جائے اور لوگ جو حصول استفادہ بھی نہ کر سکتے آپ کتنا صرف ہیں جو اللہ سخت تقریباً دس بارہ سال کا عرصہ تقریباً وہی مجموع ہو گیا تھا اس میں تو وہ نمونہ تھے نا جی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ان کو فکر دینے والے کہ آپ نے ہر صحبے میں کام کرنا ہے تنظیم بنانی ہے یہ وہ اب پھر یہ ہے کہ اب وہ ان کا جو تھا بعض لوگ پھر تندی کی طرف چلے گئے ادھر ادھر وہ تو پھر اس کے وہ ادھر ادھر ہو گئے تیدہ تھا نا جب خدا کے لیے کام کرو گے تو پھر گھبرانا کس کے لیے خدا تمہارا جو ہے وہ کہے معامن مددگار اور خدا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو انداز یہ تھا کہ وہ ماحول کو دیکھ کے کہ فضل کرو زیادہ الحق کے سامنے بھی اگر فضل کرو یہ یہ کرنا ہے تو اپنی عوام کو اپنے علماء اپنی حیثیت اپنی یہ سب کچھ دیکھ کے اس کے مطابق وہ تو وہ جو کرنا ایسے نہیں ہے کہ ایسے اقدامات کے جسے قوم کو مذہب کو مدارس کو نقصان پہنچے اپنی بات بھی منوانی ہے تو وہ جو کرنے کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی حفاظت بھی یہ کرنی ہے یعنی معصومین جیسے کہ جہاں فضل کرو اگر کہیں تقیہ بھی کرنا ہے مثلا تو یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ کہ جیسے بات میں ہمیں نقصانات کیوں ہوئے کہ کچھ لوگوں نے یہ دیکھا بھی نہیں بھی یوں کرنا ہے یہ نہیں دیکھا کہ اگر یوں کریں گے تو نقصان کہاں ہوگا تو جگر نا تو وہ سب چیز کو دیکھ کے معصومین کی صیرت کے مطابق جو ہے وہ دین کو بھی بچانا ہے دینداروں کو بھی بچانا ہے مفاق المدارس تو حکومت کی تو خواہش نہیں تھی حکومت تو ہر حکومت آج کی حکومت ہو یا وہ وہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ وفاق یا اتحاد یا کوئی ہو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہوں جیسے رہے ابھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے یہ بہرحال آپ کو بتا ہے کہ ہر دین مذہب میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں وہ سنیوں میں ہوں دوسروں میں کہ جب اس قسم کے واقعات آئے دیکھا بھی یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال سنیوں میں سے بھی ادھر بھی یہ جو اس قسم کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا بھی اگر ابھی متحد نہیں ہوئے تو یہ بنیاد ختم کر دیں گے اگر بنیاد کو رکھنا ہے تو آپ کا متحد ہونا پڑے گا تو پھر یہ ان کے ساتھ رویہ چونکہ عرض کہا نا کبلہ صاحب کا رویہ جو ہے وہ موتدل ہوتا تھا وہ مسلحت ان کو دیکھ کے لہٰذا حکومتی جو ہیں ان کا بھی مناسب رویہ ہوتا تھا لیکن جہاں دیکھتے تھے کہ بنیاد بھی کھڑے ہونا ہے اپنی بات منوانی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بہرحال جب وہ قائد بن جائیں گے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آ جائے گی پھر اس ایک کام میں محدود ہو جائیں گے توجہ کرنا ان کے جو کام یہ تھے بہت زیادہ چونکہ کام تھے تحریر مدارس کو چلانا یہ سارے کام جو ہیں تو انہوں نے یہ یہ مناسب یہ سمجھا کے کسی اور کو آگے کیا جائے جیسے پہلے مفتی صاحب تھے پھر شہید عارف حسین صاحب کو بھی انہوں نہیں پیشنے ہاتھ تو ان کو دی گئی انہوں نے ان کا حدف یہ تھا کہ چونکہ یہ میرے باقی جو کام ہیں یہ بھی ہوتے رہے ہیں اور پھر میں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ تو پتہ نہیں بات میں پیدا ہوئے ایسے ذہن والے پتہ نہیں کیا کیا مرہوم کے بارے میں لیکن میں مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا یعنی یہ میں اس طرف سے نہیں کہہ رہا کہ مرہوم نے بنایا مرہوم نے مدد کی تو جو کہنا یہ جو سنی سنائی نہ میں اس طرف کی بات کر رہا ہوں مجھے ایک اتفاق ہوا ایک حیات کے ساتھ پشاور جانے کا جس میں ملاقات ہوئی اپنا شہید عارف حسین حسین ہی اس وقت ان کا مدرسہ ہوتا تھا تو ہم رات کے وقت پہنچے پھر ان کی ایک ٹویٹر گاڑی تھی انہوں نے بھیجی وہ آئی آئی ہمیں لے گئی ان کی خدمت میں گئے تمہارا مختلف باتیں ہوئی یہ وہ انہوں نے خود فرمایا شہید آ رہی ہے یعنی یہ جو وہ بھی سن رہے تھے وہ جو دوسرے حیات والے بھی تھے میں بھی کہ یہ جو یہ دیکھ رہے ہو نا یہ یہ جو جس گاڑی پہ آپ آئے ہو یہ موشن ملت نے مجھے لے گئے دیا یہ ان کا الفاظ تھا تام ان کی بات کرتے آئے نا کہ میرے ساتھ وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے نا اس وقت اس وقت تک کوئی ایران ویران یہ وہ کہ ادھر سے ہوتا 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 نا بعض لوگوں کا بھی سنا ہے آپ کو کہاں سے مل رہا ہے کیا ہو رہا ہے فران ہو رہا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ابھی جس گاڑی پہ آپ آئے ہو نا یہ نمونہ دیکھ لو یہ موشن ملت نے مجھے لے کے دی ہے اور یہ باقی کاموں میں میرے ساتھ وہ تامن کر رہے ہیں اب وہ تو بعد میں پھر کیا ہوا یہ حالات آئے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ شروع شروع کی بات ہے یہ کہ جب وہ پشاور میں تھے مدرسے میں قائد بھی بن چکے تھے تو یہ ان کا اپنا اعتراف یہ مجھے یہ مجھے نہیں پتا ان کا ہے کہ ان کو اس وقت جب جلسہ ہوا تھا وہاں تو ان کو پیشنیات دی گئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ مرہوم محسن ملت آپ بنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حتی حتیٰ اس وقت تو آپ کو پتا ہے نا کہ بعض جو جو ہے وہ یہ آپ فضل کرو پشاور سے ایک پتھان ہے مثلا فضل کرو ایک اس علاقے کے ان کو بنا رہے ہیں یہ علاقہ دوسرا علاقہ اتنے بڑے علماء ہیں یہ ہے انہوں نے کہا مرہوم مجھ سے پوچھنا ہے تو میری نظر یہ ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے بس جی باقی پھر آپ جو سوالات رہتے ہوں یہ اپنا ملک صاحب سے صورت صاحب کا جو احلاف برداؤ لوگوں سے اس کی بارے میں بھی کسی ادعبات جا رہا ہے تو جہاں سے زیادی جنگی ان کی مجھنا لے تو جہاں تہنا بھی کھنا وہ تو ظاہر ہے ایک سادگی کا نمونہ خواہ وہ عوام ہوں دوسرے ہوں تو جگرنا البتہ ہی ہے کہ باقی طلاب علماء فرما رہا ہے چونکہ وہ مربی تھے کبھی کبھی پھر وہ جہاں کوئی سختی بھی اس کرنی پڑتی تھی تو وہ کرتے تھے برنا تو عوام کے ساتھ تو تو جگرنا مسئلہ ایک مثال میں دوں ایک صاحب آئے یہ ہمارے اپنے لباس والے مسافظ گوجی ملک صاحب ہے کہا جی یہ فلان ہے میں آیا ہوں جو ہے تنخواہ کم ہے فلان آمد کم ہے یہ ہے تو کبھلا صاحب اس کے بھائیوں کو سب کو جانتے تھے جس نے یہ کہا یہ بتاؤ اگر آپ ادھر یہ مولوی نہ بنتے تو کیا بنتے جو کچھ آپ کے بھائی جن کو میں جانتا ہوں بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے یہ یہی تھا نا وہی تم کرتے آیا اس وقت تمہاری زندگی یعنی ادھر ڈانٹ پلا دی اس وقت تمہاری زندگی اپنے بھائیوں سے اپنے جو رشدار ہیں ان سے بہتر ہے یا نہیں ہے کہا جی بہتر ہے کہا پھر تمہیں شرم نہیں آتی تو جہاں ڈانٹ نہ ہوتا تو پیر وہ ڈانٹ بھی دیتے تھے اپنے شاگرتوں کے جو کہ تربیت کرنی تھی رہا لیکن باقی عوام کے ساتھ تو ان کا بڑا رویہ جو ہے وہ نرم اور شفیق باپ کی طرح گھر بیچنے کے بارے میں تو مجھے دقیق معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ پیرس میں گئے سیٹھ مرہوم نوازش صاحب کے ساتھ اور دعوت بھی دی اور جا کے اس زمانے میں جو ان کے پاس ان سے مدد ہو یعنی کچھ ہدیہ جو ہے وہاں ظہر ان کو ضرورت تھی وہ لے گئے ہدیہ اب اسام امام کی صورت میں تھا ہدیہ کی صورت میں تھا جو بھی تھا وہ بھی پیش کیا دعوت بھی دی تو بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ جا رہے ہیں انہوں نے آنا تھوڑا یہ کہاں نہ آئے لیکن ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اپنا ایک ملک چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں تو ادھر سے بھی تو کچھ جائے نا تو ایک وظیفہ شریف سمجھ کے وہ گئے اور انہوں نے اپنا وہ کوئی آسکیاں ہے کوئی شہرات یا یہ کہ کل کو میں اس کو کیش کروں گا فلان کروں گا یہ تو ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں بہرحال دعا ہے کہ خدا وانتبارک و تعالی مرہوم محسن ملت آلاللہ مقامہو کے درجات بلند فرمائے اور قبلہ نقبی صاحب آلاللہ مقامہو کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے محسن ملت کے اساتید بزرگان مربی جو بھی گزرے ہیں مخصوصا استاد علماء علامہ سید محمد یار نجفی آلاللہ مقامہو ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے پھر ان سب کے جو استاد تھے علامہ محمد باکر نجفی آلاللہ مقامہو خدا وانتبارک و تعالی ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور پھر آخر میں مخصوصا محسن ملت کے جو معامن خاص تھے ان کو اپنا بھائی بھی وہ کہتے تھے جناب سید نمازش علیہ صاحب ان کے لئے ہماری دعا ہے کہ خدا ان کی مغفرت فرمائے ان کے بھی درجات بلند ہو اور آپ سب کی توفیقات میں خدا وانتبارک و تعالی اضافہ فرمائے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں علماء کی معرفی ان کا تعارف انشاءاللہ اس میں بھی آپ کامیاب اور کامران ہو